مجھے انہوں نے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ یرغمال بنا لیا تھا ادھر ہی مکس طالبان تھے ان کے امیر ادھر عبد الحمیر نام کے ادھر کے لوکل کمانڈر تھے جو کہ ان کو لیڈ کر رہے تھے پھر انہوں نے دو پوائنٹ تھے تو وہ میں نے اپنے حکمت کی طرف ارسال بھی کر دیئے جو مسافر تھے جو ٹریولر تھے جو ٹورس تھے ان کو پیسنج بھی دے دی اور سیف ان ساون کسی کو کوئی بغیر نقصان کے بغیر کسی لاز کے لوگوں کو روٹ پہ بہار بھی کر دیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں میں جمال احمد ہوں گجشتہ رات سے خبریں چل رہی ہیں کہ بابو سر ٹاپ سے آگے شرپسندوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر سیاہوں کو محصور بنایا ہے جو ٹورس تھے وہاں پر ان کو جرگمال بنا لیا ہے اور ایسی اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ غالباً طالبان نے سینر منسٹر گلگت بلتستان جو ہیں کرنل عبیداللہ خان صاحب ان کو بھی جرگمال بنایا ہے ان کو بھی اغوا کیا ہے مختلف بڑین آ رہے تھے سٹوری کے معاملات کہاں سے شروع ہوئے کچھ احتجاجی تھے یا پھر کیا ان کے مطالبات تھے ہم نے بات کی ہے کرنل عبیداللہ بیک صاحب سے ان سے پورا جو معاملہ تھا جو تفصیلات ہی وہ لی ہیں ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جی جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بات سیت کے لیے ٹائم دے دیا کل میں اسلام آباد سے گلگت ہوایا بابو سر آ رہا تھا تو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تھوڑا سا مرمت کر کے اس کو نکے پھر لانے پہ ٹائم لگ گیا اور مغرب ازانوں کے ٹائم کے بعد ہم پھر نیچے پہنچے تو بائی دن شاید کل جمعہ بھی تھا تو اندیٹ اکاؤنٹ ان کا کوئی اقتال یا اس طرح کی کچھ روڈ بلاک کا کوئی چل رہا تھا ٹیک ہے تو جو کی ان کی دو چیزیں ایک تو وہ اپنے جو اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ بیومنٹ کی توجہ مبجول کرانے کے لیے متعلیبات بنوانے کے لیے بیک صاحب اسیر سے مراد کہہ دی دوسرا جی جی کہہ دی تو ان کے کوئی چھے قیدی گلگت جیل میں ہیں اور دو ہری پور جیل میں ہیں ٹیک ہے تو ان کی ٹائم بھی کوئی رہائی کے لیے وہ مطالبات کر رہے تھے کہ اس طرح ملک کے دیگر حصوں میں جو عام معافی دیکھے لوگوں کو چھوڑا گیا اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہو کے ایک دیمان ان کیے تھی اور دوسرا جلگت بلکستان میں اور پاکستان اسلامی مملكت تھے تو ادھر قرآن و سنت کے حساب سے چیزیں چلنی کیانی ہے کہ یہ ان کی دوسری دیمان تھی تو مجھے انہوں نے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ یرغمال بنا گیا تھا ادھر ہی کوئی تین چار کمرے تھے اس میں کچھ میں ٹورس بھی تھے کچھ میں سرکاری ملازم بھی تھے اور اسی طرح پھر میں بھی میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی اسی طرح عبیداللہ صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کون تھے طالبان کا ہم سن رہے ہیں کچھ طالبان تھے یا پھر وہاں کے مقامی لوگ تھے جی یہ کچھ مکس طالبان تھے ان کے امیر ادھر عبد الحمید نام کے ادھر کے لوگ کمانڈر تھے جو کہ ان کو لیڈ کر رہے تھے پھر میں نے کہا آپ کے کون ہیں تو ان کو بھی بلائیں کہ پھر ان کے ساتھ سیٹنگ دی ہوئی میں نے کہا آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ ہمیں لکھ کے دیں تو ہم گورنمنٹ کو بھی پروسس کر لیتے ہیں وہ پھر انہوں نے دو پوائنٹ تھے تو وہ میں نے اپنے حکومت کی طرف ارسال بھی کر دیئے اور باقی جو ہے انہوں نے مجھے یہ ارغمال ضرور بنا لیا تھا پھر کمرے میں ہمیں انہوں نے بانی کر کے گارشارٹ رکھ لیے تھے پھر اس پہ میں نے پھر اپنے حکومت کے ذمہ داروں کو ادھر کی ایڈنسٹیشن ڈی سی ایس پی کو انوال کیا اور انہوں نے ٹائم لیے چیزیں برابر کر کے پھر ان سے مزاکرات بھی کر لیے مذہبیہ مائی دین علماء سائیوان کو اکاس بھی دیامر بلا کے ان کے ساتھ فیٹن کی پھر ان کے ساتھ فائنل کر کے پھر ہم نے علامیہ بھی دے دیا کل کے ان کے یہ مطالبات اور اس کے تناظر میں انشاءاللہ جس طرح بھی ہوتا باہمی افہام و تفہین سے جو چیزیں وہ ہوں گی تیسے پھر انہوں نے کتنے لوگ تھے جن کو یہ غمال بنایا گیا تھا کتنے کل تعداد کیا تھی نہیں پتا میرے جس کمرے میں میں تھا ادھر جہاں ہمیں رکھا ہوا تھا ادھر ہم آٹھ دس آدمی تھے آٹھ دس آدمی تھے وہ اسی طرح دوسرے بھی تھے تو وہ دوسری جگہوں پہ تھے تو ان کی تفصیلات کا تفصیل مجھے نہیں پتا بہت یہ ہے کہ مذاکرات میں سب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو جو ان کی حرطال تھی وہ ختم کرا دیا اور مذاکرات میں ان کے مطالبات مان لیے گئے تھے وہ ابھی گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں اس میں تمہیں حصہ نہیں تھا باقی جو ہے نا جو مذاکرات کے نتیجے میں میرے جو ساتھی تھے یا جو ہم ادھر تھے ان کو ہم بالکل اپنا پوائنٹ افیو دیکھنے کے اور وہ بھی ادھر سے چلے گئے اب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اغواہ نہیں کیا گیا تھا یر غمال بنایا گیا تھا تاکہ اپنے مطالبات منوائے جا سکیں تو منسٹر صاحب آپ سینر منسٹر ہیں تو یہ بڑی الارمنگ سیچوئیشن نہیں ہے پاکستان میں گلید بلتستان میں ٹورزم کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا ٹوریسٹو ڈرے گا جاتے ہوئے نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ضرور سینر منسٹر ہوں جی بی گورنمنٹ میں آہ بات آہ اس پر گرین بک جن لوگوں کو سیکیورٹی آویلیبل ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ آہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم بھی کر دی اور ویڈن نو ٹائم ہماری گلگٹ بلتستان سکاروٹ پولیس ایڈمسٹیشن اور سیویل سوسائیٹی کے ذمہ داران اور ہمارے مذہبیہ مائیدین سب نے ملکے کنسیرٹی ریکوارینیٹر ڈیفورٹ کی اور جس سے گوڑ گورننس بھی ظاہر ہوتی ہے اور ٹائم لی بغیر کسی نقصان کی کنٹرول دوبارہ سے بہال کر دیا اور لوگوں کو پیسج دے دیا جس میں کوئی انیس ہمارے جو ہے نا فورنرز بھی تھے ان سب کو بھی ادھر سے بجھوا دیا اور جو لوکل تھے جو سفر پہ ہمارے مختلف سوکو سائے تھے ان سب کو ادھر سے گزار کے پھر چیزیں گورنمنٹ ریٹ قائم کر دیں ٹیک ہے میرے سب آخری ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے بلکہ سوات میں بھی کچھ حالات خراب ہو رہے تھے تو پھر وہاں کے مقامی لوگوں نے بھرکور احتجاج کیا تو گلگت والدستان میں ٹیوریزم کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے تو وہاں پر بھی اگر اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو یہ حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے حوالے سے تھوڑی نکامی نہیں ہے نہیں جی بلکل نہیں ہے گورنمنٹ میرے تو اپنا ریٹ بھی دین نو ٹائم آکی کر دیا جو مسافر تھے جو ٹریولر تھے جو ٹورس تھے ان کو پیسیج بھی دے دی اور سیف انسان کسی کو کوئی بغیر نقصان کے بغیر کسی لوگ لاز کے لوگوں کو روٹ پہ بہار بھی کر دیا اور انشاءاللہ گلگت والدستان میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ٹورس کے لیے سیف ہیون ہیں اور لوگ بلکل آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ ہمارا بابو شرولہ روت مختصر ترین یا بہترین سینک بیوٹی کے ساتھ یہ بہترین ایڈیا ہے ان کو بھی ہم نے احساس میں نے خود بھی اپنی بات پیٹ میں ان کو بھی کنینز کیا ہے کہ یہ ہم اپنا روزگار ہم اپنا جو اکراسے سے آتے ہیں یہ ہماری لائف لائن ہے اس کو اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے اور نہیں کرنے دینا ہے کہ کہ بتا دیا اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گیا اللہ نہیں چاہت اور انشاءاللہ سر امن رہے بس پاکستان میں ہمارے لوگ محفوظ رہے ہیں سر پاکستان ہے تو ہم ہیں امن ہے تو ہماری روزگار ہمارے اچھے طریقے سے چلیں گی روزگار چلے گا اور لوگوں کو اور جو ہمارے مذہبی آرمائی دین اور سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان سب نے بالکل مل جل کے اور علاقے میں امن قائم اور رس قائم کرنے کی کا عادہ کر دیا ہے